موسیقی اور ان کو دیکھ کر بہت سارے لوگوں نے جو ہے نا وہ شبہ انو کوئن بائے کر لیے اور پھر وہ انتظار میں کہ ہمیں بھی اس سے پرافٹ ملے گا لیکن وہاں سے پرائز جو ہے نا وہ نیچے آنا شروع ہوئی تو وہ پریشان رہے کہ اب ہمیں اس کو سیل کرنا چاہیے یا نہیں سیل کرنا چاہیے لیکن آہستہ آہستہ انتظار 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 اور شبہ انو کوئن کی پرائز جو ہے وہ نیچے چلے گی اب وہ بہت پریشان ہے کہ بھئی ہم تو لاس میں ہیں بہت سارے لوگ ایسے تھے جن کو ا لیکن انہوں نے اس وقت سیل نہیں کیا اور اس وقت وہ اپنا پرافٹ جو ہے وہ جتنا ان کا بن رہا تھا اس وقت اتنا نہیں مل رہا اس لیے پریشان ہے تو یہ ویڈیو ان سب دوستوں کے لیے ہے اور جو اب آنا چاہتے ہیں کرپٹوں میں ان کے لیے بھی ہے کہ یہاں پر ایکچولی چلتا کیسے ہے تو یہ یہاں پر میں سب سے پہلے آپ کو دوستو دکھانا چاہوں گا یہ دوستو آپ کے سامنے چارٹ ہے بٹکوئن کا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو تھوڑا دکھا دیتا ہوں یہاں پر یہ د دوہزار تیرہ کا 2013 اپریل 29 اور اس کی پرائز ہے 144 ڈالر ٹھیک ہے 144 ڈالر اس وقت اس کی پرائز ہے جہاں پر میں ابھی رکا ہوا ہوں یہاں پر ٹھیک ہے اور یہاں پر آپ دیکھیں اس نے ہلکا سا جمپ لیا ہے تو اس کی پرائز ہو گئی ہے 1043 ڈالر ٹھیک ہے 1043 ڈالر پھر یہ چلتی رہی چلتی رہی کوئی اس کو دیکھنے والا نہیں تھا اور اچانک سے یہ جمپ یہاں پر آتا ہے اور دوہزار اس کی پرائز ہو جاتی ہے اور یہ بات ہے دوستو 2017 کی مطلب چار سال چار سال اس کو لگے یہاں سے وہاں جانے میں فور ایئرز ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی پرائز جو ہے 14 ہزار ڈالر ہوئی تو لیکن ہوئی کب یہ بھی 2017 میں تو یہ اچانک سے ہوا لیکن یہاں سے پھر نیچے آ جاتی ہے پرائز اور 2019 میں اس کی پرائز جو ہے وہ پھر 3000 ڈالرز ہو جاتی ہے اور پھر اوپر جاتی ہے اور پھر اوپر جاتی ہے یہاں تک 65000 ڈالر تک چلی جاتی ہے اور پھر نیچے یہاں آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے بٹکوین کا چارٹ آپ کے سامنے بلکل اسی طرح اب میں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں ایتھریم جو کہ سیکن جو ہے نا لیڈنگ کرپٹو کرنسی ہے دنیا کی اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ایتھریم کا بھی یہی حال ہے ایتھریم بھی بلکل اسی طرح چل رہی ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں تھا اور اس کی پرائز جو ہے وہ 0.75 مطلب یہ پورا ایک ڈالر بھی اس کی پرائز نہیں تھی اور یہ بات ہے دوستو 2015 کی آج سے ٹھیک چھ سال پہلے لیکن چھ سالوں میں اس کی پرائز اس وقت کیا ہے گر کر بھی سترہ سو ڈالر کی اس وقت اس کی پرائز ہے لیکن یہاں پر بات میں کروں گا ایکچولی کرپٹو کرنسی کے جمپس کی یہ جمپ کس طرح ہوتے ہیں ڈمپ کس طرح ہوتے ہیں پمپ کس طرح ہوتے ہیں یہاں پر آپ دیکھیں یہ اس میں پمپ آیا پھر نیچے آئی پھر پمپ آیا پھر نیچے آئی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اور پھر یہ نیچے نیچے چلتی رہی چلتی رہی اور پھر اچانک سے یہ جو 2020 والا جمپ ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ 2020 کا ہے یہ recent ابھی جو ایک سال گزرا ہے پورا ایک سال بھی نہیں ہوا بلکہ یہ جاں یہاں پر اس وقت میں رکا ہوا ہونا جہاں پر یہ سپٹمبر ہے آپ دیکھیں سکسٹین سپٹمبر 2020 میں اس کی پرائز دوستو تھی تین سو پینسٹھ ڈالر صرف تین سو پینسٹھ ڈالر اس کی پرائز تھی سکسٹین آف سپٹمبر کو آج سے صرف ٹین منس اگو مطلب یہ دس مہینے پہلے اس کی پرائز جو ہے نا وہ تین سو پینسٹھ ڈالر تھی اور پھر اس نے اپنا ہائی جو ہے وہ اسی دوہزار بیس میں جو بنایا ہے وہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں تری تھاؤزنڈ نائن ہنڈین ففٹی ٹو ڈالرز یہاں پر شو ہو رہا ہے لیکن میرے خیال میں یہ اس سے بھی کہیں ہیں میرا کلسر صحیح یہاں پر نہیں پہنچ رہا ٹھیک ہے لیکن پھر اس وقت اس کی پرائز جو ہے نا وہ سیونٹین ہنڈرڈ ڈالر تک ایٹین ہنڈرڈ اس وقت ہو گئی ٹھیک ہے ایٹین ہنڈرڈ ڈالر تو یہ ایتھریم کی حالت ہے اور یہاں پر میں آپ کو دکھا دوں پھر یہ آپ کے سامنے چارٹ ہے آپ یہاں پر دیکھیں بین بی کی حالت کیا ہے یہ بین بی تھرڈ نمبر پر سب سے زیادہ یوز ہونے والا جو ہے نا وہ کوئن ہے یہاں پر آپ دیکھیں یہ یہاں پر اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا اور اس کی پرائز جو ہے نا وہ ڈالر سے بھی کم تھی بلکہ یہاں پر میں آپ کو بتا دوں دوستو دس سینٹ دس سینٹ مطلب پاکستانی یا انڈین کرنسی میں دیکھ لیں تو بیس بچس روپے بنتے ہیں تیس روپے یہ اس کی پرائز تھی اور پھر جو ہے وہ اس میں جمپ جو آیا ہے یہاں پر فسٹ جمپ دیکھیں اس میں تو دوہزار اکیس میں ہی آیا ہے دوہزار اکیس میں کچھ وقت پہلے یہ تینٹالیس ڈالر کی تھی جنوری ٹو تھاؤزنڈ ٹوئنٹی ون نائنٹھ جنوری ٹو تھاؤزنڈ ٹوئنٹی ون میں اس کی پرائز دوستو تھی فورٹی تھری ڈالرز آنلی ٹھیک ہے صرف فورٹی تھری ڈالرز اور یہ پھر اس نے جمپ مارا یہاں پر اور پھر نیچے آگئی پھر اوپر گئی ہے پھر نیچے آئی ہے یہ اس طرح چلتا رہتا ہے کرپٹو کرنسی کے چارٹس اس طرح چلتے ہیں اور اس نے اپنا ہائی جو بنایا ہے وہ سیون ہنڈرڈ ڈالر تک کا بنایا ہے اسی سال میں اس نے یہ گین کیا اور اسی سال میں یہ لاز کر کے پھر یہ نیچے آگئی ہے اور اس وقت اس کی پرائز دو سو چراسی 284 ڈالر چل رہی ہے کہاں 700 ڈالر اور کہاں 284 ڈالر ابھی بھی یہ نیچے آ رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آ سکتی ہے اس کے بعد میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہاں پر آپ یہ دیکھیں ڈوج کوئن ڈوج کوئن ایلون مسک کی بڑی پسند دیدہ کوئن ہے بھائی اس کو کوئی پوچھتا ہی نہیں تھا مطلب اس کی کوئی پرائز ہی نہیں تھی دوہزار تیرہ میں یہ 0.0002 اس کی پرائز تھی ٹھیک ہے اور یہ اس نے اپنا ہائی جو بنایا ہے نا ابھی ریسینٹلی 2021 میں اس نے جو دوستو یہاں پر ہائی بنایا ہے وہ ہے 0.68 ٹھیک ہے لیکن 0.68 تک پہنچنے کے بعد یہاں پر جن لوگوں نے بائی کیا ہوگا تو اس وقت جو ہے نا وہ کتنے لاس میں ہوں گے اس نے صرف یہ جمپ نہیں مارا لیکن یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اوپر گئی تھی پھر جو ہے نا اس نے کنسولیڈیشن کی اور یہ اس طرح اور یہاں پر میں آپ کو دوستو دکھا دوں ایکسار پی یہ ایکسار پی ہے نا یہ بلکل شیبہ کی طرح یہاں پر آپ دیکھیں اس کو یہ اس کی پرائز یہاں پر آپ دیکھیں اس کی پرائز جو ہے نا 0.004 جب یہ آیا تھا 11 اگست 2013 کو لیکن پھر اس نے یہ جمپ مارا تو یہ 3 ڈالر سے اوپر چلی گئی اس کی پرائز اور یہ بات ہے 2018 کی مطلب 17 جنوری 2018 2018 اور اس کی پرائز جو ہے نا وہ 3 ڈالر پوائنٹ 37 ہو گئی لیکن پھر یہ نیچے آئی اور اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا اور اس کی پرائز جو ہے نا پھر 0.15 مطلب 15 سینٹ کی ہو گئی اور یہ اس وقت اس کی پرائز دوستو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں 0.55 چل رہی ہے لیکن اس نے یہاں پر ابھی 2021 میں ہی ایک اچھا ہائے بنایا تھا اور وہ تھی 1.7 اس نے جو اپنا ہائے بنایا تھا وہ 1.7 بنایا تھا یہ ایک سار پی کی بات ہے اس کے بعد یہاں پر آ کر میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کارڈانو کی یہ یہاں پر آپ دیکھیں اس نے جو یہ جیسے ہی لاؤنچ ہوا تو اس کی پرائز نیچے تھی 0.02 تھی لیکن اس نے پھر جمپ مارا اور اس کی پرائز اوپر چلے گئی اور اس کی پرائز ہو گئی 0.99 مطلب نیئر اباؤٹ 1 ڈالر تک لیکن دوستو پھر یہ نیچے آ گئی اس کی پرائز یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بہت نیچے اس کی جب پرائز تھی تو 0.02 پھر ہو گئی لیکن یہ یہاں سے اس نے اوپر پرائز نے جانا شروع کیا اور 2021 کی بات ہے یہ اوپر جاتی رہی اور پھر نیچے آئی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی کنسولیڈیشن موڈ چل رہا ہے پوری مارکٹ کا اس کے بعد دوستو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں یہاں پر آپ دیکھیں شبہ انہوں آگیا آپ کے سامنے شبہ کا چارٹ بھی کوئی ڈیفرنٹ نہیں ہے شبہ کو بھی کوئی پوچھنے والا نہیں تھا 2020 میں جب یہ لاؤنچ ہوئی ہے اگسٹ فرسٹ 2020 پرائز 0.0000064 مطلب یہ تو میں تو اس کو جو ہے نا وہ تب سے جانتا ہوں جب یہ 0 کے بعد صرف 1 آ رہا تھا 64 تو یہاں پر شو ہو رہا ہے جب یہ کوئن مارکٹ کے پر آ گئی اس سے پہلے تو یہ بھی نہیں تھا لیکن اس نے فرسٹ جمپ یہاں پر مارا بلکل اسی طرح دیکھیں چارٹ چل رہا ہے جس طرح دوسری کرپٹو کرنسیز کا چل رہا ہے یہاں پر 1-0 کم ہو گیا اور 1-7 آ گیا پھر یہاں پر آپ دیکھیں 0 کم ہوتے گئے لیکن پھر نیچے آئی اس کی پرائز پھر نیچے آئی اس طرح یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اور اوپر گئی اوپر گئی پھر یہ اوپر نیچے ہوتی رہی ہے اور اس وقت اس کے چارٹ میں آپ فلکچویشنز آپ کے سامنے ہیں یہ چارٹ چلنے لگ گیا ہے it means people are trading in this کرپٹو کرنسی so اب یہاں پر جو دوستو بات ہے ایکچول میں آپ سے کرنا چاہ رہا تھا دوستو وہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم نے دو مہینے پہلے اس میں پیسے انویسٹ کی ہے ابھی تک کچھ نہیں ملا کوئی پروفٹ نہیں ملا بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں لاؤس ہو گیا بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یار کب بڑے گی نہیں بڑے گی یہ ہو گیا وہ ہو گیا اور کچھ دوستو یہ بھی کہتے ہیں کہ بھائی یہ اسکیم ہے میں آپ سے صرف اور صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بھائی اگر یہ اسکیم ہوتا اگر یہ اسکیم ہوتا تو this was a much better time to run away from this project ٹھیک ہے اگر یہ اسکیم ہوتا تو ان کی ٹیم جو ہے وہ اس پرائز پر چھوڑ کر پروجیکٹ کو بھاگ چکی ہوتی ان کے پاس اچھے خاصے پیسے تھے لیکن یہ وہ وقت تھا جب انہوں نے ایک اور ٹوکن لیش جو ہے وہ لاؤنچ کر دیا اور پھر یہ انتظار کرتے رہے اپنے کام میں لگے رہے اور مارچ میں ہی دوستو انہوں نے اناؤنس کر دیا تھا کہ ہم شبا سوئپ جو ہے وہ لاؤنچ کریں گے اور وہ سیکیورٹی کی وجہ سے اس پر پرابلم ہوتی رہی اور آخر کار جو ہے نا وہ ابھی ریسنٹلی اس کو لاؤنچ کر دیا گیا میں صرف آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ ان فلکچویشنز کو نہیں سمجھتے اگر آپ ان کو برداشت نہیں کر سکتے تو آپ کو کرپٹو کرنسی کی ہسٹری کو ضرور دیکھنا چاہیے چارٹس کو ضرور دیکھنا چاہیے جیسے میں نے ابھی آپ کو دکھایا ہے ایک سار پی ساڑھے تین ڈالر تک اس کی پرائز چلی گئی اس وقت بھی اس کی پرائز جو ہے نا وہ بہت نیچے ہے اس سے پہلے اوپر تو ضرور گئی ہے لیکن اس سے بھی نیچے آ چکی ہے لیکن اس وقت بھی ایک سار پی میں آپ کو یہاں پر دکھا دوں آپ گوگل پر اگر جا کر لکھتے ہیں ٹاپ کرپٹو کرنسی تو آپ کو فسٹ یہاں پر مل جاتا ہے ایک سار پی اس کے بعد کورڈانو مل جاتا ہے اسٹیلر مل جاتا ہے یو ایس ڈی کوئن چین لنک یونیس ہے پولکا ڈاوٹ بٹکوئن کے اس ٹھیک ہے یہاں پر ابھی بٹکوئن کا نام نہیں آرہا اب بٹکوئن آلریڈی ایک کوئن ہے ہم اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ کوئن نہیں ہے لیکن یہاں پر جو موسٹ ٹریڈبل اور اوز ہونے والی جو کوئنز ہیں ان کی لسٹ آ چکی ہے میں نے ان میں سے کچھ آپ کو دکھائی ہے باقی سب سے زیادہ جو کریڈیبلیٹی ہے بٹکوئن کی وہ میں نے آپ کو دکھائی ایتھرم آپ کو دکھایا آپ خود اندازہ کریں کہ چارٹس کس طرح چلتے ہیں یہ چارٹ نہیں چل رہے ایکچولی بائرز اور سیلرز کا آپس میں سمجھیں کہ آپس میں جنگ چل رہی ہے کہ سیل اگر زیادہ ہو رہی ہے چیز تو اس کی پرائز نیچے آئے گی اگر بائے زیادہ ہو رہی ہے تو اس کی پرائز اوپر جائے گی اور شبہ کا چارٹ بھی باقی کرپٹو کرنسیز کی طرح ہی ہے فار ایکزمپل میں صرف آپ کے سامنے یہ چارٹ رکھتا اس طرح کر کے چھپا دیتا اور آپ کو کہتا کہ یہ بٹکوئن اس طرح چلی تھی یہ بٹکوئن کے اسٹری تھی تو یقین مانے آپ بلکل نہیں سمجھ سکتے کہ میں کس ٹوکن کا آپ کو یہاں پر چارٹ شو کر رہا ہوں لیکن آپ یہ جانے اور یہ دیکھیں آپ کے سامنے یہ شبہ اینو کوئن کا چارٹ ہے میں نے اپنی کسی بھی ویڈیو میں یہ نہیں کہا کہ کل پرسوں یا ایک مہینے میں یا پندرہ دن میں اس کی پرائز وہ ایک ڈالر تک چلی جائے گی ایوین یہاں ریٹرن بھی بھائی ایک دو مہینوں میں یا تین مہینوں میں پانچ مہینوں میں یہاں تک نہیں جا سکتی جہاں پر اس وقت رکھی میں نے اس کو رکھا ہوا ہے آپ کے سامنے یہ ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ایک دو مہینوں میں نہیں جا سکتی جہاں سے یہ واپس آئی ہے اس کو اپنا ہائی جو ہے وہ آل ٹائم ہائے اچیو کرنے میں ایک اچھا خاصا ٹائم لگ سکتا ہے ایک سال لگ سکتا ہے دو سال بھی لگ سکتے ہیں تو آپ اگر ہولڈ کر سکتے ہیں تو آپ کو ہولڈ کرنا ہوگا اور پسچن سے ہولڈ کرنا ہوگا شب آرمی ہم جس کو کہتے ہیں وہ ساری ہولڈرز ہیں جن کے پاس شب آئینوں ٹوکن پڑے ہوئے ہیں اب ان کے ہولڈ کرنے سے اور ان کے جیسے ہی ڈپ میں آتی ہے نیچے آتی ہے تو جتنے آپ افورڈ کر سکتے ہیں دس ڈالر پانچ ڈالر سو ڈالر پچاس ڈالر اگر آپ اس کی مزید بائے کر لیتے ہیں جہاں پر اس کی پرائز نیچے آتی ہے تو آپ پرافٹ بنانے کے بلکل قریب آ جائیں گے کیونکہ پرائز نیچے ہوگی اور آپ بائے کریں گے تو آنے والے وقت میں تھوڑے وقت میں بھی آپ کو اچھا خاصا پرافٹ یہاں سے مل سکتا ہے لیکن اگر آپ یہاں پر بلینئر اور ملینئر بننا چاہ رہے ہیں تو you have to wait بھائی تو I think دوستو میرا جو چارٹس دکھانے کا مقصد تھا میں نے آپ کو ایتھریم بیٹکوئن ایک سار پی وغیرہ ڈوج کا سب کا چارٹ دکھایا اور اس لیے دکھایا کہ آپ دیکھیں یہ فلکچویشنز جو اوپر نیچے ہوتی ہے مارکٹ یہ بالکل ایک عام سی بات ہے جیسے ہی کرپٹو کرنسی کی یہ پوری مارکٹ واپس اس میں کیپٹل آئے گا واپس اس میں پیسہ لگنا جیسے ہی شروع ہوگا بیٹکوئن میں پیسہ لگے گا ایتھریم میں بھی لگے گا اور سیم ٹائم پر ڈوج اور شبہ اینو ٹوکن میں بھی پیسہ لگے گا اور اس کی پرائز جو ہے وہ اوپر جائے گی آئیسولیٹڈلی شبہ اینو کوئن فلائے نہیں کر سکتی یہ ناممکن ہے کہ باقی ساری کوئن ایون بیٹکوئن بھی گرتی رہے لیکن شبہ اینو کوئن جو ہے وہ اس کی پرائز ون ڈالر ہو جائے it is impossible دوستو آپ کو سبر سے کام لینا ہوگا تو اگر آپ نے سوچا ہوا ہے کہ آپ نے ہولڈ کرنا ہے تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ضرور ہیلڈ ہوگی اگر ویڈیو پسند آئیے تو اس کو لائک کر دیں کمنٹ کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی مت بولیے گا اور بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ میں اور آپ اپس میں جڑے رہیں ٹیک کیر اللہ حافظ